اسلام علیکم کیا آل جال امید کرتے ہیں سب خیریت سے جہاں بھی رہیں ہمیشہ پوچھ رہیں اور اسی طرح مسکراتے رہیں میں ہوں ساجد محمود میں ہوں دانیا آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے امیزنگ فیکٹس اباؤڈ گجرات ان ہندی ہم نے پہلے کافی سارے سیٹی پر ریاکشن کیا تو آج ہم گجرات سیٹی پر سیٹی تو نہیں ہے گجرات گجرات ہے اس پر ریاکٹ کریں گیار گجرات کیا ہے سیٹی ہے گجرات سیٹی پر ریاکٹ کریں گے تو جن دوستوں نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا وہ نیچے لنک دیا ڈسکریپشن میں جا کے ہمیں فالو کریں اور ہمیں اپنے قیمتی رائے ویڈیو جو ریکمینٹ کرنا چاہتے ہیں اچھی اچھی ویڈیو ہمیں ادھر سینڈ کریں ادھر بھی انسٹا پہ بھی آپ ریکمینٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح ویڈیو کمیٹس کے ذریعے ہیں بلکل تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے آپ اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں گجرات کیسا ہے کیا چیز اس میں خاص ہے تو ویڈیو دیکھ کے ہی پتا چلے گا تو ویڈیو ہم کرتے ہیں فلحال ویڈیو سٹارڈ ہوگا ایلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک باہ پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ٹوروپیڈیا ہنڈی پر دوستو آج ہم آپ کو بھارت کے کیسے راج کے سفر پر لے کر جا رہے ہیں جیسے ہمارے دیش کا سب سے سفر راجی میں سے ایک کہا جاتا ہے اس راج کے اہمیت آپ اسی بات سے پتا لگا سکتے ہیں کہ مہتما گاندی جی سے لے کر سار مندر بھر پتیل جی اور نریندر مودی جی سے لے کر امیت شاہ جی تک سب یہی سے آتے ہیں آج ہم آپ کو جس راج کے سفر پر لے کر جا رہے ہیں وہاں سومناتھ مندر اور یہی دوار کا تھیش بھی یہاں کی راج دھانی کو ایریا کا سب سے گرین کیا سیٹ بیٹل سیٹی کہا جاتا ہے یہاں آپ کو بھارت کا دوسرا سب سے امی شہر بھی دیکھنے کو بھی دیکھنے کیا جی ہاں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے گجرات راج کی تو پھر دیرگز بات کی اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجی باندھ لیجی سے اللہ گلدے ہیں گجرات کی ایک شاندار سفر پر سب سے پہلے آپ کو بتا دو کہ گجرات راج کی کل آبادی ہے چھے کروڑ اٹھا سفر پر یہاں کی کل آبادی میں سے 45% لوگ شہر میں رہتے ہیں اور 55% لوگ گاؤں میں گجرات کی راج دھانی گاندھی نگر پورے ایزیا میں سب سے ہرا بھرا شہر ہے یہاں کی ہریالی کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی کہے ایسا ہی نظارہ ہر شہر کا حمد چاہیے یہاں جہاں رہا ہے یہاں رہا ہے یہاں رہا ہے وہاں گرینری بھی ہے گجرات ایک ایتیہاسک راج ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھگوان شری کرشن کی جنم بھومی دوارکا ہے اور صدامہ کی جنم بھومی پور بندر یہ دونوں شہر گجرات راج کی سیما میں آتے ہیں اس کے علاوہ گجرات سندھو سب بیتا سے جڑے پڑا تاتوک سائٹس سے بھری ہیں گجرات سندھو سب بیتا اور لوتھل دھولا ویرا اور دھو راؤں جیسے کئی امپورٹنٹ شہروں کا بندر ہائی وہ سلام بندر ہی بندر رسی سوچ طفل ، 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 دون جو بندرگاہ کیا گیا غیرات سے بلکتا ہے غیرات نے مہاپورشوں کو جنم کیا جس میں سراشترا مہنمہ گاندی جی لوہ پورش بلک بھائی پتےل جی انترکش ویگانک بکرم سارا بھائی بزنسمن دیرو بھائی امبانی بزنسمن جمع شمشید جی تا تا عادی برموخ دیش کے ورطمان پردانمنتری شریر نریندرمودي جی بھی جو ردن پردانمنتری پردانمنتری وہ گجرات کے مکھے مندری تھے آج موڈی جی کے تمام چاہنے والے نہ صرف دیش میں ہیں بلکہ ویدیش میں ہیں گجرات بھارت کا سب سے کم بیروزگاری والا راججہ ہے 2015 کے آگڑوں کے مطابق صرف ایک دشملہ دو پرتشت لوگ ہی بیروزگار ہیں وار پر دو پرتشت لوگ ہی بیروزگار ہیں گجرات بجلی شمتا گیس نکلیر پن بجلی اور ان سبھی شمتا کی معاملوں میں دوسر اس تھان پر ہیں دوستو گجراتی لوگوں کی روچی روٹی کی ذریعہ ہے بزنس دنیا بھر میں شمار بزنسمن دیرو بھائی امبانی سے لے کر رتن ٹاٹا جی تک سارے گجرات سے کہا جاتا ہے کہ گجراتی لوگوں کے خون میں بزنس ہے یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے ایک ایک روپے کی قیمت کتنی ہوتی ہے پڑھائے لکھائے کے معاملے میں بھی گجرات کافی آگے ہے حال ہی میں کی گئی ایک سروے کے مطابق گجرات کی لٹریسی ریڈ 78.03% ہے جو کہ انڈیا کی کئی راجیوں سے بہت اچھی ہے دوستو گجرات ایک بہت ہی ڈویلپ سٹیٹ ہے آپ جب بھی گجرات جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب سے الگ اور انوکھا ہے یہاں کا روڈ ہو یا یہاں کی بجلی سوویدھا سب کچھ آپ کو ٹاپ کلاس ملے گی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آج سے نہیں بلکی کئی سال پہلے سے ہی سارے بیسک سوویدھائیں اپلپد ہے آپ کو یہاں کا ایک ایک شہر ساف سترہ ملے گا کیونکہ یہاں کے لوگوں کو گندگی کرنے کی آدھک نہیں ہے یہاں تک کہ گجرات کی ریلوے سٹیشن بھی کافی ساف سترہ اور خوبصورت اور ہائی کلاس ہے اتنا ہی نہیں گجرات بھارت کا سب سے سرکشت راجی ہے یہاں کرائیم تو نا کے برابر جی ہاں یہاں آپ پہ رات میں بھی لڑکیاں آسانی سے روڈ پر گھومتے ہوئی دکھ جائیں گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گجرات دیش کا پہلا راجی ہے جہاں پر شراب پوری طرح سے پہلے گئے یہاں پر کوئی بھی انسان شراب یا کسی بھی نشیلی چیزوں کا سیون نہیں کر سکتا اسے ڈرائی سٹریٹ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے گجرات کے بعد بیہار بھی دیش کا دوسرا راجی بنا جہاں پر شراب پیچنا سخت منہ ہے گجرات بھارت کے کل سوڑا ایش پروڈکشن کا 91% پورا کرتا ہے اور بھارت کا 66% نمک بھی گجرات سے آتا ہے اور تو اور گجرات کا سورت ہیرا بزنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کیندر ہے گجرات کے مین اگریکلچر پروڈکس کی بات کریں تو یہ ہے باجرہ, چوار, مکہ, چاول, گےہوں تمباکو, کپاس, ممفلی اور دودھ کیا آپ جانتے ہیں گجرات پوری بھارت کا سب سے بڑا دودھ اتباتک ہے اور گجرات میں ہی بھارت کے سبھی راجیوں کے مقابلے سب سے زیادہ چیرنے کی خپت ہوتی ہے اس کا موقع کارن ہے گجراتی مٹھائی پکوان یہاں کے کھانے میں میٹھا سواد آپ کو ملے گا ہی ملے گا یہاں کا لگ بھگ ہر پکوان میٹھا اور نمکین کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہاں کے لوگوں کی بیچ میں کھانے کا بڑا کریس ہے یہ لوگ بندانس کھاتے ہیں اور مست رہتے ہیں گجرات کا اندھیو تھپلا اور ڈھوکلا پوری ہندوستان اور بھی ایسے لا جواب کھانے ہیں جسے آپ ایک بار کھاؤ گے تو کھاتے ہی رہ جاؤ گے دوستو گجراتی لوگوں کو ڈانس کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو صرف موقع چاہیے ہوتا ہے ڈانس کرنے کا گروا اور ڈانڈیا راز گجرات کے پرمکھ ٹریڈیشنل فوک ڈانس ہے گجرات کا مکھے تیوہار ہے جنماشت میں مکر سکرانتی پتنگوٹ سو نوراتری نوراتری میں لوگ جم کر ڈانڈیا کھلتے ہیں گجراتی لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک آپ کھل کر ناشتے نہیں ہیں تب تک آپ کو پوری طرح سے فیسٹیول کا مزہ نہیں ملتا یہاں کے لوگ دل کے بھی بڑے ساف ہوتے ہیں اور دوستوں کے دوست دوشمنوں کے دوشمن تو چلیے اب آپ کو ان جگہوں کی سیر کرواتے ہیں جہاں آپ گجرات کے سفر پر گھوم سکتے ہیں نمبر وان is سٹیچو آف یونٹی دوستو حال فلحال میں ہی بنا سٹیچو آف یونٹی نے لاکھوں لوگوں کو اپنی اور آکشت کیا سٹیچو آف یونٹی سردار سروور باندھ کے پاس بنا دنیا کا سب سے اونچا سٹیچو ہے سٹیچو آف یونٹی سردار ورلب بھائی پڑیل جی کے سممان میں بنایا گیا ہے اور سٹیچو 182 میٹر اونچی ہے سٹیچو کی ایڈاغریشن کے بعد سے ہی یہ دیسی اور ویدیشی ٹوریسٹس کا مکھے کے اندر بھی بنا گیا ہے نیکسٹ is رن آف کچ گجرات کے کچھ کا ریگستان بھارت کی ایک انوٹھی ستھان ہے جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر آپ دنگ رہے جائیں گے آپ نے شاید ہی کبھی ایسا ریگستان دیکھا ہوگا یہاں کا زیادہ تر ایریا نمک اور ریت سے بھری پڑا ہے اور پونی ماں کے رات کو کچھ کا ریگستان چاندنی میں جگمگ ہوڑتا ہے جو دیکھنے میں بہت لبھاؤنی ہے ہر سال یہاں رن فیسٹیول ہوتا ہے جو دیکھنے لائک ہوتا ہے نیکسٹ is گاندھی نگر گاندھی نگر گجرات کی راجدھانی ہے اور اسے شہر کا نام راشتر پیتا مہتما گاندھیجی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ شہر پاپیلر ہے بھارت کے سب سے خوبصورت اکشردھام مندر کے لیے گاندھی نگر شہر کا ماحول بڑا شاند قسم کا ہے اسے شاند شہر میں آپ اکشردھام مندر کے ساتھ ساتھ چلڑرن پارک سریتہ اددان اور بھی بہت سی جگہیں گھول سکتے ایکسٹیز بڑودرا بڑودرا شہر میں آپ کو کئی نایاب اور خوبصورت محل دیکھنے کو ملیں گے شہر کے اتحاس میں سیاجی راو گائک وارڈ جی کا امول نے یوگدان رہا جو کہ ایک سمیے پر بڑودرا کا راجہ ہوا کرتی تھی مہاراجہ نے گجرات کے لوگوں کے جیون میں صدار لانے کے لیے بہت کچھ کی راجہ جی کو سممانت کرنے کے لیے یہاں مہاراجہ سیاجی راو ینورسٹی کی ستھاپنا کی گئے بڑودرا کے لکشمی ویلاس محل کی خوبصورتی دیکھ کر آپ آشری ہو جائیں گے اس محل کو دیکھنے کے لیے دور دور سے ٹیوریسٹ آتے بھگوان کرشن کی بوجہ دور کا دھیش کی روپ میں کی جاتی ہے ماننے تک انوصار مدھورا میں جنم لینے والے کرشن نے بسنے کے لیے دور کا نگری کو چھنا یہی کاران ہے کہ ان کا نام دور کا دھیش بھی ہے گومتی ندی کے ترپرستید مندر پورے بھارت میں پرسید ہے اسی ستھان پر گومتی ندی ارپ ساگر سے ملتی ہے ماننا ہے کہ کرشن کی دور کا نگری ارپ ساگر میں روپ دیکھتی وہی ورطمان مندر کا نرمان بھگوان کرشن کے پوتی نے کروایا تھا دوارکہ ہندوں کی چار دھام یاتراؤں میں سے ایک ہے اور یہاں دیش بھر سے کافی شرد دھالواتے ہیں دوارکہ مستد پوپیلر دوارکہ مدھیش مندر بھگوان کرشن چی کو سمرپت ہے سمدر کے پاس مستد یہ مندر کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے گجرات کا گر نیشنل پارک ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی اور آکشت کرتا ہے گر نیشنل پارک میں لگ بھگ چار سو ببڑ شیر موجود ہے اور گتوں اور اجگروں کے ساتھ ساتھ انیہ ونجیو کا گھر ہے اگر آپ کو جنگل سفاری کرنا ہو تو آپ کو یہ نیشنل پارک ضرور جانا چاہیے یہاں آپ کو شیروں کے علاوہ اور کئی درلپ جیو جنتو دیکھنے کو ملیں گے ایکسٹے ساپو تارا دوستو ساپو تارا گجرات راجع کا ایک چھوٹا اور خوبصورت ہل سٹیشن ہے ساپو تارا آرٹسٹ ویلیج سانسکرتوی کیندر آبی واسکلا دھارمک وصنوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی آرٹکراف اور شیلپ کو درشاہتا ہے ساپو تارا ٹریکنگ اور ایڈونچورز کے لیے کافی مشہور ہے یہاں آپ ہرے بھرے جنگل ڈھنڈے جھرنے اور شکون دائک ڈھنڈا وات آوان کے بیچ ٹریکنگ کر سکتے ہیں دوستو بھارت میں موجود بار ہے جو ترلنگز میں سے ایک سومناتھ مستت ہے سومناتھ کا مطلب ہوتا ہے چندرما کا دیوتا سومناتھ کا سب سے پاپیلر جگہ سومناتھ مندر ہی ہے اس کے علاوہ اس کے خوبصورت سمودر تر نیوزیم اور بہت سی دھارمک ستھان ہے سومناتھ مندر ہندووں کے لیے ایک پاون ستھل ہے گجرات کے ویڑاول بندرگاہ مستت اس مندر کی مہیمہ اور کیرتی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے عرب یاتری البارونی نے اپنی یاترہ ورطانتھ میں اس کا ویورن لکھا جس سے پربھاویت ہو کر مہمود گز نوی نے سن ایک ہزار پچیس میں سومناتھ مندر پر حملہ کیا اس کی سمپتی لوٹی اور اسے نشٹ کر دیا اس کے بعد گجرات کی راجہ بھیم اور مالوہ کی راجہ بھوز نے اس کا پونر نرمان کر آیا سن 1297 میں جب دلی سلطنت نے گجرات پر قبضہ کیا تو پھر اس سے گرائے گیا اس سمیہ جو مندر کھڑا ہے اسے بھارت کے ہوم مینسٹر سردار واللب بھائی پٹیل جی نے بنوایا اور دسمبر 1995 کو بھارت کے راشترپتی شنکر دیال شرمہ جی نے اسے راشتر کو سمر پر کیا دوستو اہمداباد گجرات کا ایک پرگریسیو شہر ہے اور یہ شہر گجرات کا سب سے بڑا شہر ہے اہمداباد بھرپور سنسکوتی میں ڈھوپا ہوا شہر ہے جو کی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی اور آکشت کرتا ہے اہمداباد میں گھومنے کے لیے بیس جگہ ہے سابرمتی آشرم اور کنکری اچھیل اگر آپ اہمداباد جاؤگے تو آپ وہاں کے فیمس خاکرا ڈھوکلا اور پھاپڑا کا مزا لے سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ اسے شہر میں گھومتے گھومتے کب سب سے شام ہو جاتی ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اسے شہر میں آپ کو بھارت کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بھی دیکھنے کو ملے گا جہاں پر ایک ساتھ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار لوگ کرکٹ میچ کا مزا لے سکتے ہیں ساتھ ہی اسے شہر میں آپ کو کھانے پینے کے لیے کمال کمال کی چیزیں ملیں گے دوستو ارپ ساکر کی کنارے پسا گجرات کا پور بندر شہر مہاتما گاندیچری کی جنم ستھل ہے پور بندر میں گھومنے کے لیے بہت سے ستھان ہے جیسے سودامہ مندر کھیرتی مندر اور کچھ اچھے بیچ بھی جہاں جا کر آپ پور بندر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں گجرات گھومنے کا سب سے اچھا سمیہ اوکٹوبر سے مارچ تک کا ہے اس سمیہ یہاں کا واتاورن شیطل اور تھنڈا رہتا ہے تو آپ کو جب بھی موقع ملے ایک بار گجرات گھومنے کے لیے ضرور رہیے گا دوستو یہ تھا گجرات آپ میں سے اگر کوئی ہے گجرات سے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں یہ بھی بتانا کہ آپ کہاں سے ہو گجرات اور اس کے ٹوریس پیسز کے بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور لکھے گا پارٹ ٹو امید ہے آپ کو ہمارا ہی اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو آنٹھ تک دیکھنے کے لیے سبھی کا شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دھلیوار یہ تھی ویڈیو ویڈیو یہ ختم بہت ہی زبردست گجرات ویڈیو بھائی نے بڑی کمال کی بنائی ہے اچھا گجرات کے پانچ شہر ہے یہ دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا یہ شہر ہے گجرات شہر نہیں ہے یہ سوبہ ہے سوبہ پروینس ہے اس کے مطلب آگے تو اچھا جو مین بڑی بڑی شخصیات ہے نا وہ گجرات سے جیسے کہ مودی صاحب بھی اور گاندی صاحب اور مطلب جو ناور امبانی بزنس من جو ہے نا وہ سارے ناور ہے ہاں وہ گجرات سے تلق رکھتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملک کی پہچان ہے پہچان بالکل اسی طرح اور یار سب سے بڑی بات وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب گجرات کے بندے مطلب بڑے بزنس والے امیر ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ایک ایک روپیہ بھی مطلب زائع نہیں کرتے اسی طرح یار مجھے لگ رہا ہے کہ یہی گجراتی جو ہمارے پاکستان میں گجرات ہیں گجرات ہیں ادھر بھی گجرات ہیں ادھر والے لوگ بھی یار اسی طرح ہے مطلب وہ بھی امیر ہیں اور ساتھ جو بھائی نے بات کی ہنڈرنڈ ٹین پرسنڈ یہی ہے کہ مطلب وہ پیسہ اتنا نہیں زائع کرتے اور وہ مختلف مطلب کنٹریز میں جاتے ہیں ٹھیک ہے نا مختلف کنٹریز میں کافی ہیں ایسا وہ سر کہہ رہے تھے کہ گجرات میں جو کرائم سسٹم ہے نا وہ ادھر ہے ہی نہیں رات کو شرعام جو عورتیں ہیں نا وہ پھر رہی ہوتی ان کو کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا یار یہ مطلب کہہ سکتے ہیں بہت بڑی یار کمال کی چیز ہے یار اور کمال کی چیز یہ ہے کہ مطلب کرائم ریٹ ہی نہیں ہے ہم کہ مطلب کرائم کا کیا سکتے ہیں نام ہی نہیں ہے نام ہی نہیں ہے اور دوسری بات ادھر شراب بین ہے یار سب سے پہلے تو مجھے نا مطلب بڑی خوش ہو رہی ہے کہ مطلب کرائم والا سین ہی نہیں ہے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں انجوائے کر رہے ہیں ایک ساتھ گوم فیر رہے ہیں اور کسی کو کسی سے ڈرنے کی بات نہیں یار ان کی میں کہتا ہوں پھر اس شہر کی نا پولیس اور جو ان کے محافظ ہیں وہ بڑے یار کاؤپریٹیو ہوں گے کیونکہ یار لا بڑا ہو سکتا ہے لا بڑا سٹرکلی ایمپلیمنٹ ہوا ہو اسی طرح ہو سکتا ہے کیونکہ یار دیکھیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ نام و نشان ہی نہیں ہے کرائم کا اچھا میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ صرف مسلمان کنٹری میں جو ہے نا شراب بین ہے لیکن یار تو آپ نے دیکھا انڈیا میں گجرات شراب اور بنہار یہ دو جو ہے نا شراب جو ہے نا وہ بلکل بین ہے یار دیکھیں بیسیکلی مطلب مسلم کنٹری میں ہے تو حرامی مطلب بین ہے بین ہے ٹھیک ہے نا وہ سمجھتے ہیں مطلب لیکن اب دیکھیں کہ مطلب ادھر وہ شراب مطلب پروہیبٹ ہے مطلب ریسٹرکلی منا کی جائے یار شراب کا بینسیکلی مقصد پتا ہے کیا یار کہ مطلب وہ اپنے ہوش و حواز کھو بیٹھتا ہے اور سب سے میں کہتا ہوں وجہ بھی وہی ہے کرائم کی مختلف آپ دیکھیں نا کہ مطلب بڑے بڑے شہروں میں لوگ پی لیتے ہیں شراب ساتھ ڈرائیونگ کرتے ٹھیک ہے نا اور اسی کے ساتھ مطلب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ مطلب وہ جورے وغیرہ یہ سارا کرائم ہی آتا ہے کرائم ملکہ لیتا ہے اچھا شراب نہیں لاؤ مطلب بین کی گئی ہے تو کافی اچھی امبرومنٹ ہے یار کہ واقعی پھر تو کوئی مطلب کرائم نہیں اور اتر صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھا جاتا ہے روڑ کشادہ ہیں ہر چیز صاف سترہ مول ہے یار مجھ سے مجھے نا جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگی یار جو گرینری اور اوپر والا ویوز نے ڈرون کے ساتھ لیا ہے نا بہت جیز مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری وہ جو سٹی کو نا ایک لونی نہیں ہوتی جو بڑی اچھی طریقے سے مطلب بلکہ ہوتی ہے اس طرح اور دوسری بات ادھر نمک نمک اور ہیرے وہ بہت کمال کا ہے اور ادھر جو وہ کہہ رہے تھے کہ 45% جو ہے شہر اور 55% جو ہے وہ رول اور ادھر کی جو کاسٹ کار ہے پھر رول اور ایریہ ہوگا تو دیکھیں اب اچھا یہی بات میں کہتا ہوں کہ 45% سٹی میں رہتے ہیں اور 55% جو گاؤں میں اور ان کا سب سے زیادہ مطلب وہ جو چیز ہے کہ مطلب وہ زراج پر بہت کام کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں یار کہ ملک کی جو ریڈ کی ہڈی ہوتی نا وہ بیسکلی ہوتی زراعت ہے ہاں کیونکہ ہمارے ایشیا میں بات ہماری ایشیا کی بات کی جائے تو ہمارا ایشیا میں جو یہ اس طرح کی ہے نا گندم ہو گئی چاول ہو گیا اس طرح کی مختلف باجرہ مکہی اس طرح کے جو بھی ہیں بڑا مطلب امپورٹ کیا جاتا دوسری بات گجرات میں دودھ بہت زیادہ ہے اور دوسرے شہروں میں سپلائی ہوتا آپ دیکھیں نا 55% جو ہے اور ساتھ آپ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ مختلف زراعت کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ٹھیک گندم مکہی باجرہ جو سبزیاں بغیرہ بھی ہوں کی مطلب ٹھیک ہے نا اور زاری بات ہے جو 55% رولر ہے ادھر تو کافی مطلب آپ نے ادھر بھی دیکھ ہے نا کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر شہر میں کون رکھتا ہے کوئی بھی نہیں جانور کوئی بھی نہیں رکھتا اجازت ہی نہیں اجازت ہو بھی لیکن یار اتنی سوریات نہیں ہوگی اپنے فارم بناتے کچھ تھوڑی بہت ہوتی لیکن آپ گاؤں میں دیکھیں ہر گھر میں چار چار پانچ پانچ بینسے ہوں گی بلکل اسی طرح مطلب بزاری بات ہے اور سر کہہ رہے تھے کہ چینی رہا وہ کہہ رہے تھے کہ دل کے بہت اچھے ہیں اور اب بات کرتے یار سومنات مندر بڑا اسٹوریکلی اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے مطلب ایک آپ کہہ سکتے سارے قدیمہ کا ایک دراصل گجرات کافی پرانا ہے کافی عرصے کئی سالوں کا اس میں کافی پرانی اس کے بعد پھر اس کی بنیاد رکھی جا پھر انیس سو پیچانوے میں میرے خیال سے کیا گیا اور دوسرے گجرات نیشنل پارک ان کا دیکھیں بچے بھی ویزٹ کرتے اور ببر شرچ سر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گجرات آئے تو نیشنل پارک اگر اس کی آپ نے سیار نہیں کی تو کچھ بھی نہیں آئیں گ اور گجرات کے جو لوگ آئے نا وہ بہت کلچر وائز مطلب ان کے درمیان جو فیسٹیول ہوتے ہیں بلکل وہ کیسے جب تک وہ ڈانس نانا کر لیں آپ کو سب سے پہلے رولر ایریا کا پتہ ہی اس کے کلچر سے لگے بلکل ٹھیک کلچر بلکل اسی طرح اچھ وہ جو سٹیچو بنا رہے ہیں وہ کس کا سٹیچو تھا جو اتنا بہت بلندی کے ساتھ کوئی پٹیل تھے پورا نام ایک تو یار اتنی لمبی ویڈیو ہوتی اور چھوٹی چیزوں کے نام اس طرح یاد نہیں رہتا ہے ایک دفعہ دیکھیں تو لیکن آپ دیکھیں وہ کہتے کہ دنیا کا سب سے بڑا مطلب وہ سٹیٹیو ہوگا اور بہر کے جو لوگ ہیں وہ ادھر آئیں گے سب سے پہلی بات جو جو چیزیں بھئی نے بتائی ہے ریگستان ہے اس میں ریگستان آپ دیکھیں کہ اس میں نمک اور ریت زیادہ مطلب ریت اور نمک کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ٹوریرزم کو بہت یہ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی مختلف ملکوں سے آتے ہیں اور وہ سیر کرتے ہیں اور آپ کو اس کا آؤٹپور جو ملے گا آپ کی کنٹری کے لئے ہوگا بلک ایسی طرح ہی ہے تو ویسے اوورال ہمیں گجرات بہت اچھا لگا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک صوبہ گجرات میں تو کہتا ہوں کہ پورے ملک کی 30 یا 40 کے درمیان میرے حساب سے GDP کا حصہ ہوگا کیونکہ جو جو نظام بنایا ہوا ہے 60 60% سال وغیرہ زاری بات سال بھی آگے پورٹ کرتے ہوگی بلکل اسی طرح میں تو پہلے سنتا یہی تھا کہ پاکستان سے انڈیا میں جاتا ہے 78% نمک ہے 60% اور سب سے بڑی اور مین بات یہ ہے کہ مطلب وہ گجرات کے جو عوام پڑی لکھی بہت بہت سی ریٹ پتا ہے 78 پوائنٹ سمتنگ تھا یہی بات ہوگی اگر اتنے مطلب پڑتے ہیں تو ازاری بات گاندی جی اور موڈی جی اور امبانی جیسے ملیں گے موڈی صاحب پہل گجرات بھی حکومت کر رہے تھے اس کے بعد پھر موک منتری ہوتے سی ہے پجاب جیسے ہمارا نواز شریف تھا نہیں شباز شریف شباز شریف تھا پجاب کا تو فیلال ہمیں تو ویڈیو بہت اچھی لگی گجرات کا سیر کر کے بہت بھائی نے بھی بہت مطلب نا ایکسپلین کی ہے کافی چیزیں درمیان اب وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ اگر سیکنڈ پارٹ بھی ہوگا اس کا اچھا گجرات کا اس کا مطلب ہے کہ کافی اور چیزیں ہیں بہت زیادہ بلکہ سیکنڈ پارٹ بھی دیکھیں گے اس کا تو فیلال ہمیں تو ویڈیو بہت اچھی لگی آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے سبسکرائبر جو ہیں وہ اس گجرات کے گجرات سے ہیں کہ نہیں کومنٹس کا ذریعہ ہمیں بھی بتائیں تاکہ کہ ہمیں بھی پتہ چلے تو اس ویڈیو کا اس ویڈیو اگر آپ نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو ادھر بھی ضرور فالو کریں اور اپنی قیمتی رائیت ہمیں ادھر دیں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری یوٹی فیملی کا حصہ بن سکے ویڈیو اتنی تھی اب ہمیں دیں اجازت پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ